بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ اور فکر کے نئے ذاویے نئے انداز اسلامی نظام سید کے ساتھ اللہ سیلس سسٹم میں آپ کا مذبان آپ کا طبیب آپ کا معالج حاولیس نیچوپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج دوستو بزم مہروی میں آپ سے جو بات ہونے لگی ہے وہ ہے موں کی بدبو یعنی موں سے بھو کا آنا یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار تم اپنا کچھ خیال کرو بھائی تمہارے موں سے بڑی سمیل آتی ہے تو یہ جو موں سے سمیل آتی ہے بیڈ سمیل بدبو اس کا کیا علاج ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کا علاج جو ہے وہ کیوں ضروری ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو لیکچر کی جانے ہیں موں کی بو کی سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے متاثرہ افراد کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہوتی وہ نہیں جان رہے ہوتے کہ ان کے موں سے کس قدر ناغوار بو آ رہی ہوتی ہے لہٰذا عموما یہ افراد ڈینٹس ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے بہت کم افراد ایسے ہیں جو اپنے اس مسئلے کے بارے میں اگاہ ہوتے ہیں اور اس کا علاج کرانا ضروری خیال کرتے ہیں یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ جیسے ہی اس مرض کی تشغیز ہوتی ہے اس کا علاج بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی زیادہ رقم بھی خرچ نہیں ہوتی جرمنی کی فیڈل ڈینٹسٹ اسوسیشن کے مطابق پچتر فیصد یعنی سیونٹی فائی پرسنٹ افراد کے موں سے بوجھ ہوتی ہے وہ افضان سید کے حصولوں کے مطابق موں اور داتوں کی صفائی نہ کرنے کے باعث آتی ہے جبکہ دیگر ٹوانٹی فائی پرسنٹ یعنی پچیس فیصد افراد امراض اور بعض وجوہات کی بنا پر بدبودار سانس لینے پر مجبور ہوتے ہیں ایک ماہرین ڈینٹسٹ کے مطابق اگر کسی کو یہ شک ہو جائے کہ اس کے موں سے بو آ رہی اسے معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا تھوک ایک دو مرتبہ اپنی کلائی پر لگائے تیس سیکنڈ تک تھوک کو خوشک ہونے دیں یعنی آدھا منٹ اس کے بعد اس کو سونگے اسی طرح یہی عمل کلائی کی بجائے روئی پر بھی کیا جا سکتا ہے جرمنی کے ایک معروف ڈینٹسٹ بینو ریڈنٹس کا کہنا ہے کہ موں سے آنے والی بو کو ہم طبی زمان میں متعفن سانسیں یا موں کی سران جیسے امراض کا نام دیتے ہیں تحقیق کے مطابق سانسوں کے بدبودار ہونے کی اصل وجہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو موں کے اندر پائے جاتے ہیں ان بیکٹیریا کا کام گلے اور موں میں پروڈین کے اجزاء کو توڑنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دیگر مردہ کلیات کو ٹھکانے لگاتے ہیں اس سارے عمل سے سلفر کمپاؤنڈ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جو اس بو کا باعث ہوتا ہے عام طور پر ایک آدمی کے موں میں ان بیکٹیریا کی تعداد تین سو کے لگ بگ ہوتی ہے اگرچہ یہ عمل تمام افراد کے ساتھ ہوتا ہے لیکن عام فرد کے موں میں موجود بیکٹیریا بہت کم بو کا باعث بنتے ہیں تاہم اگر موں کی صفائی زانت سید کے حصولوں کے مطابق روزانہ دو بار کی جائے تو ان بیکٹیریا کو کم سے کم کام دکھانے کا موقع ملتا ہے لیکن داتوں کی صفائی نہ کرنے کے صورت میں بیکٹیریا کو بڑی مقدار میں خوراق اور سازگار پاہول مل جاتا ہے یوں ان کی تعداد میں دو گناہ تگناہ اضافہ ہو جاتا ہے خصوصاً ایسی غزائیں جو زیادہ تر پروٹین پر مشتمل ہوتی ہیں بیکٹیریا کو بڑی تعداد میں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں جیسے مروی اور مچھلی وغیرہ اسی طرح یہ بیکٹیریا زبان داتوں میں موجود خلا اور گلے میں اپنا تھکانہ بنا لیتے ہیں جنرمن ڈینٹسٹ ریسوسیشن کی رپورٹ کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص جو اپنی سانسوں کی ناغواریت کو دور کرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ خوشگوار سانس لینے کا مکمنی ہے اسے مستقل بنیادوں پر مو کی صفائی افضانہ سید کی اصولوں کے مطابق کرنا ہوگی اور یہ صفائی داتوں میں فلوس پر بھی ضروری مشتمل ہونی چاہیے تو دوستو یہی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ فرمائی کہ مسوا کرو اس سے مو کی صفائی ہے اور ہم صرف داتوں کی صفائی اور داتوں کو چمکانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں داتوں کے مہرین کی رائے میں فلوس داتوں کے درمیانی حصوں کی صفائی دھاگے وغیرہ کے ساتھ ہر دوسرے روز کر لینا کافی ہوتا ہے تاہاں دن میں دو مرتبہ جو برش کرنا ہے وہ ہر صورت کرنا چاہیے یہ ڈاکٹر کا مہن ہے لیکن مسواہ جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے جو اس سے زیادہ فائدہ مند ہے اس دوران کسی نرم برش سے زبان کی بھی صفائی کی جائے تو اور زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس سے بیکٹیریا کو دیر تا کچھ گوار رہیں گی ٹینٹسٹ دینوں کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ زبان کی صفائی کرنے والوں میں سے ہو سکتا ہے کہ چند ایک زیادہ احساس ہو اور انہیں صفائی کے بعد گلے کی بندج جیسی ہلکی فلکی تقلیب محسوس ہو لیکن کچھ روز گزرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے اور کسی قسم کی کوئی تقلیب محسوس نہیں ہوگی ماہرین کے مطابق خوراک کا دانتوں اور مسوڑوں میں فنسے رہنا ہی بیکٹیریا کی پیداوار کا سب سے بڑا سریعہ ہے چنانچہ جب تک کسی بھی مرض کی جڑ تک نہ پہنچا جائے اسے دور کرنا مشکل ہوتا ہے زیادہ ایسے افراد جو متفقن سانسوں کے مرض کا اشکار ہے انہیں خاص طور پر دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ڈاکٹر بینوں جو ڈینٹسٹ ہیں ان کے مطابق داڑ کی ناکس برائی جس کو ہم فلنگز کہتے ہیں بھی مو کی بو کا باعث بن سکتی ہے کسی بھی اچھی اور صحیح برائی کا علامت یہ ہے کہ داڑ کی ساکھ اور شکل تبدیل ہو سکتی ہے اور نہ وہ معمولی سی بھی خالی رہتی ہے تاہم دینوں ڈاکٹر جو ڈینٹسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں لوگ دانتوں کی صفائی کا ٹھیک طریقے سے خیال نہیں رکھتے حالانکہ عام دانت کی طرح مصنوعی اور برائی کیے ہوئے دانتوں کو بھی روزانہ صفائی سکھرائی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مسوردوں کی صفائی بھی سانس کی بدبو دور کرنے میں نہائیت معاون اور موستر ثابت ہوتی ہے یہ صفائی کسی دانت کے مائر سے کرائی جائے تو اور بھی زیادہ فوائد اصل ہوں گے ڈینٹسٹ جو ہیں ان کی رائے میں متفن سانسوں کا علاج اس وقت اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب اس مسئلے کا باعث مو یا گلے کی خرابی نہیں بلکہ کوئی اور وجہ سامنے آتی ہے جیسے بعض گردے کے مریض یا وہ افراد جنہیں مسانے کے مسائل کا سامنا ہو متفن سانس لینے پر مجبور ہو سکتے ہیں بلگم بھی جو بو ہوتی ہے اس کا بھی باعث بن سکتی ہے اور خاص طور پر مستقل بلگم کا شکار نہ صرف مسوڑے جلد خراب ہو جاتے ہیں بلکہ دانتوں کے بھی وقت سے پہلے گر جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جس کا باقاعدہ علاج انتہائی ضروری ہے دانتوں کے ایک اور ماہر کروڈیا سپائیڈل کا کہنا ہے کہ اس قسم کے امراض سے پیدا ہونے والی بو کا اگر بروقت ستے باب نہ کیا جائے تو آگے چل کر یہ بو زیادہ پچیدہ شکر اختیار کرسکتی ہے کروڈیا کا ہی کہنا ہے کہ چند افراد ایسے بھی ہیں جو اپنی اس بو کو سگرٹ کی بو میں بدلنے کے لیے سگرٹ نوشی کرتے ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ اس طرح وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ سگرٹ پینے سے مو میں موجود بیکٹیریا ایک دوسری نویت کی بو پیدا کرنے کا باعث بننے لگتے ہیں جو پہلی بو سے مختلف ہوتی ہے لیکن اس میں بھی بدستور ناکواریت موجود رہتی ہے اس سے پہلے کہ مو کی مو کسی کی شخصیت کو بے وقت کر دے یا انتہائی قریبی تعلقات کو متاثر کر دے اسے چاہیے کہ وہ بقیدگی سے اس کا نہ صرف علاج کرائے بلکہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی وقتن وقتن جو ہے وہ اس کو دیکھتا رہے یہ کوئی ایسا مرض نہیں جس کو آسانی سے دور نہ کیا جا سکتا ہو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی واقعی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سانسوں کے بارے میں جان سکے وہ کیسی ہیں تو اسے کسی ایسے شخص سے پوجھنا چاہیے جس کے سچائی اور امانداری میں چھبا نہ کیا جا سکے اس کے علاوہ وہ لگی پٹی بات بھی نہ کرتا ہو بلکہ سچی اور خری بات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اس لیے کہ بعض قریبی دوست اور باب ایک دوسرے سے محض اس بات کا اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں اپنے تعلقات کی خیال رکھنا آتا ہے اور وہ اپنے کسی عزیز کی نرازگی بول نہیں لینا چاہتے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ تمہارے موہ سے بھو آ رہی ہے تعلقات میں سرد موری یا خرابی کا باعث بن سکتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس بات سے ان کے مفادات بھی متاثر ہو جائیں اگر آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو سانس کی بھو کے حوالے سے ضرور گفتبو کریں برقسمتی سے بہت کم افراد ایسے ہیں جو ڈینٹسٹ سے اس معاملے پر کھل کر بات چیز کرتے ہیں ججگنے شرمانے یا گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی کے موہ سے بھو آتی بھی ہے تو ڈینٹسٹ نہ صرف اسے مرض قرار دے کر اس کا علاج کرنے کا مشہورہ دے گا بلکہ اس کے لیے یہ کوئی انوکھی یا مایو بات بھی نہیں ہوگی لیکن اگر یہ بھو آم لوگ محسوس کریں گے تو وہ اسے ناسمجی غفلت جہالت ناوکولیت یا بیماری کے سوا اور کسی چیز سے تابعیل کریں گے غزہ اور صحت صحت مند معاشرے کی تحریک کا نام ہے اور یہاں میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کی میدے کی جگر کی خرابیوں کی وجہ سے بھی یا ان کے خوراک کی نالک کے اندر کوئی سوزش السر ہے اس کی وجہ سے بھی ان کے دانتوں مسرونوں کے خرابی کی وجہ سے یا ان کے جیسے مو پک جاتا ہے جیسے سٹومٹائٹس کہتے ہیں اس طرح اور کئی سارے مسائل کی وجہ سے بھی مو سے بیڈ سمیل آتی ہے فیبروں کی خرابی کے وجہ سے بھی مو سے سانس سے بندبو آ سکتی ہے سو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نظامے سے طبع نبی جو ہمیں ان سے بچاؤ کے بارے میں اگاہی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کرو اس سے دانتوں کی نہیں مو کی سفائی ہے اور مو بہت بڑا اس کے اندر بہت کچھ ہے بہت سارا ایک سسٹم ایک نظام ہے سو اپنے مو کی سفائی کا خیال لکھیں میں سواک کیجئے اور خاص طور پر جن کے مو کے اندر بندبو سمیل یا ان کے داتوں مسوڑوں کی تکالیف ہیں ان کے لیے ایک چیز آپ کو بتایا جاتا ہوں کہ آپ نے ایک چمچ جو ٹیبل سپون ہوتا ہے ایک چمچ شہد لیں اس کے اندر آپ نے دو چھٹکی شہد ڈالنا ہے دو چھٹکی آپ نے اس کے اندر میٹھا سوڈا دالنا ہے اور تین عدد لانگ لے کر پیس کر اس کے اندر ڈال کر بکس کرنا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح اس کی پیسٹ بنا کر انگلی کے ساتھ دگا کر دانتوں مسوڑوں میں اندر اور وائر والی سائڈ پہ اچھی طرح اس کا مساج کریں آپ اس سے بہترین نتائج اصل کریں گے خاص طور پر جن کے مسوڑے بہت خراب مسوڑوں سے خون آتا ہو اور بہت ساری تکالیف ہوں اس کے ساتھ ہی بزم محلوی میں اپنے معالج اپنے طبیعی حابلیس نیچوپیتک ڈاکٹر جمیل محلوی کو اجازت دیجئے جلدی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ تک تک اللہ ہم سب کا آمیان آس موسیقی موسیقی